مائکرو سوپٹ پور پوائنٹ پریزنٹیشن میں پہلا سلائیڈ ہمیشہ ہمارے پریزنٹیشن کا ٹائٹل سلائیڈ ہوتا ہے ٹائٹل سلائیڈ کے بعد ہم سیکوینس سلائیڈ انسٹ کرتے ہیں سیکوینس سلائیڈ ہمارے پریزنٹیشن کا وہ سلائیڈ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آڈینس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پریزنٹیشن کا سیکوینس یعنی ترتیب کیا ہوگا یعنی اس سلائیڈ میں ہم اپنے آڈینس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پریزنٹیشن کے ٹاپک کے بارے میں پہلے سلائیڈ میں کیا بتائیں گے اگلے سلائیڈ میں کیا بتائیں گے اور اس طرح سبسکونٹ سلائیڈ میں ہم ان کو اپنے پریزنٹیشن ٹاپک کے متعلق کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر جائیں گے سکونٹ سلائیڈ انسٹ کرنے کے لیے میں ٹائٹل سلائیڈ پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایک دوپلیکیٹ سلائٹ انسٹ کرتا ہوں اب سلائٹ نمبر دو میرا سیکوینس سلائٹ ہے میں اس سلائٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سلائٹ کے ٹائٹل ٹیکسٹ کے لیے میں نے جو سمارٹا ڈیزائن کیا ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں ایڈٹ کے اوپشن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے سیکوینس سلائٹ کا ٹائٹل ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ میری سیکونس سلائٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سیکونس آف پریزنٹیشن تو میں یہاں پہ سیکونس آف پریزنٹیشن ٹائپ کروں گا یہ سمال لیٹر میں ٹائپ ہو گیا ہے میں اس ٹیکس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور چینج کیس کے کمانڈ سے اس کوپر کیس میں ٹرانسفارم کرتا ہوں کنورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں اس ٹیکس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا فون سائز میں فوٹی رکھتا ہوں کیونکہ باقی جو سلائٹ کے ٹائٹل ٹیکسٹ کا فون سائز ہے وہ بھی میں نے فوٹی رکھا ہے اب میں ان ٹو سمارٹ آٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر ان کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ایریا جو ہے یہاں پر میں سیکونس آف پریزنٹیشن کا ٹیکسٹ انسٹ کر سکتا ہوں اور یہ ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ باکس کی صورت میں بھی انسٹ کر سکتا ہوں اور سمارٹ اٹ کی صورت میں بھی انسٹ کر سکتا ہوں پہلے میں اس کو ٹیکس بکس کی صورت میں انسٹ کرتا ہوں اور اس کیلئے میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ ایک ٹیکس بکس کریئٹ ہو جاتا ہے اب سپوز میں اپنے آڈینس کو پہلے سلائیڈ میں اپنے ٹپک کے بارے میں انٹروڈکشن دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا پہلا جو سلائیڈ ہوگا وہ انٹروڈکشن سلائیڈ ہوگا پھر اگلے سلائیڈ میں میں اپنے آڈینس کو سلائیڈز ڈیزائننگ انفارمیٹنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کی تو میرا دوسرا سلائیڈ سلائیڈ ڈیزائننگ انفارمیٹنگ ہوگا تیسرے سلائیڈ میں میں اپنے آڈینس کو سلائیڈ ٹرانزیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کی تو میں نے سلائیڈ ٹرانزیشن ٹائب کیا فورت سلائیڈ میں میں اپنے آڈینس کو ٹکسٹ انیمیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ٹکسٹ انیمیشن ٹیپ کیا ففت سلائیڈ میں میں اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پریزنٹیشن کو کس طرح ریو کریں گے ٹھیک ہے اور آخری سلائیڈ میں میں اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائٹس کو کس طرح پلے کر سکتے ہیں اب میں اس ٹکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا جو فون سائز ہے یہ میں 28 سے 30 تک رکھ سکتا ہوں تو میں اس کو 32 رکھتا ہوں اس کی لائن سپیسنگ میں 1.5 رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں بول بھی کرتا ہوں اب میں اس ٹکس بوس کو پروپرلی الائن کرتا ہوں یعنی اس کی پلیسمنٹ کرتا ہوں اس ٹکسٹ کو میں اب سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس کی لئے بولٹس بھی انسٹ کر سکتا ہوں اور نمبرنگ بھی انسٹ کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ نمبرنگ انسٹ کروں گا ٹھیک ہے میں نے نمبرنگ کے کمانڈ پر کلک کیا اور یہ لی آؤٹ سلیکٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو سیکنس اور پریزنٹیشن ہے یہ ٹکسٹ باکس کی صورت میں انسٹ ہو گیا ہے اب میں سپوس چاہتا ہوں کہ میں اپنی سیکنس اور پریزنٹیشن کو سمارٹ اٹ کی صورت میں لکھوں تو میں اس ٹکس باکس کو سمارٹ اٹ میں کنورٹ کر سکتا ہوں اس کی لئے میں اس ٹکس باکس کو سلیکٹ کروں گا اور کنورٹ ٹو سمارٹ اٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا یہاں سے میں ایک سمارٹ اٹ کا کوئی بھی لے آؤٹ چوز کر سکتا ہوں اب میں اس سمارٹ اٹ کے لے آؤٹ کو سٹرچ کرتا ہوں لفٹ رائٹ انٹ اوپ ان بوٹم ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سہو پر بھی لے جاتا ہوں اروکی کی مدد سے اب میں اس سمارٹ اٹ کا لے آؤٹ چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کیلئے میں چینج لے آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر سمارٹ اٹ کے مختلف لے آؤٹ ڈسپلے ہو رہے ٹھیک ہے میں چونکہ میں ایک یوز کر رہا ہوں اس لئے تمام لے آؤٹ یہاں پر ڈسپلے ہو رہے اگر آپ وینڈو ویوز کر رہے تو پھر شاہد یہاں پر ڈسپلے نہ ہو آگے پیچھے ہو سکتے تاہم آپ ان لے آؤٹ کو لوکیٹ کریں ٹھیک ہے میں پھر پروسس لے آؤٹ کے تحت یہ والا لے آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں جس کو ہم بیسک بینڈنگ پروسس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سیکونس اور پریزنٹیشن کا ٹیکسٹ ہے یہ سمارٹ اٹ کی صورت میں انسٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور دل کشنہ ذرہ رہا ہے اسی طرح میں اور بھی لے آؤٹ چیوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں یہ والا لے آؤٹ چیوز کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لے آؤٹ چینج ہو گیا ہے میں اس طرح بار بار لے آؤٹ چینج کر سکتا ہوں سپوز میں یہ والا لے آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ والا لے آؤٹ بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ لے آؤٹ جب میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں پانچ ٹکس باکسے سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس لیے یہ اس سکس ٹکس باکس کو انیکٹو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر چلے ہم کوئی اور لی آؤٹ سلیکٹ کرتے ہیں یہ والا ہم سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو �لوز کرتا ہوں ہوم منیو پر آتا ہوں اور اس کا جو فون سائز ہے یہ میں اٹہائیس سے چتیس تک رکھوں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو تب تیٹو رکھتا ہوں اس کو میں بورد بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اگر میں چاہوں کہ میں اس سمارٹ آٹ کے لی آؤٹ کا کوئی بھی ٹیکسٹ باکس ایڈیٹ کروں تو میں اس ٹکس باکس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اس طرح پھر اس کی ری سائزن کر سکتا ہوں اس کا جو فل کلر ہے وہ ابھی میں چنج کر سکتا ہوں اس کیلئے میں فارمیٹ کے منیو پر کلک کرتا ہوں اور یہ شیف فل کے کمان سے میں کوئی بھی کلر فل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ڈیفرنٹ ٹکس باکس کیلئے ڈیفرنٹ کلر چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں اگر کسی ٹکس باکس کا ٹکس ہے اس کا کلر یا اس پر کوئی دیگر فونٹس اپلائی کرنے چاہتا ہوں ابھی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ہام منیو پہ جا کے اس ٹکس کو سلیکٹ کر کے میں اس پر کوئی بھی فارمیٹ اپلائی کر سکتا ہوں یہ تو سیکونس اور پریزنٹیشن کا سلائیڈ ہو گیا یہ بات بھی یاد رکھے کہ ہم اپنے پریزنٹیشن کے ان میں ٹو سلائیڈ سمیشہ انسٹ کرتے ہیں ایک ہمارا کنکلوجن سلائیڈ ہوتا ہے اور ایک رکمینڈیشن سلائیڈ تو پہلے ہم کنکلوجن سلائیڈ کو انسٹ کرتے ہیں کنکلوجن سلائیڈ انسٹ کرنے کے لیے میں آخری سلائیڈ پہ آتا ہوں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور ڈوپلیکیٹ سلائیڈ کے کمانڈ پر کلک کر کے ایک ڈوپلیکیٹ سلائیڈ انسٹ کرتا ہوں اب مجھے اس سلائیڈ میں اس ٹکس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس سلائٹ کا لے آؤٹ بھی چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ سلائٹ ٹائٹل ان کنٹینٹ سلائٹ ہو ٹھیک ہے تو میں ہی لے آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹائٹل ان کنٹینٹ سلائٹ کے آپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اب میرا یہ ٹائٹل اور کنٹینٹ سلائٹ ہو گیا میں اس ٹکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں کنکلوجن ٹائپ کرتا ہوں کی کہ باقی فورمیٹ اس پہ پہلے سے اپلائی ہے یعنی اس کا فونٹ سائز فورٹی ہے اور یہ بورڈ ہے اور یہاں پر میں اپنے کنکلوجن کا ٹکسٹ انسٹ کرتا ہوں لیکن یہ ٹکسٹ انسٹ کرتے وقت آپ سکس بائی سکس رول کو یاد رکھیں یعنی آپ کے ہر سلائیڈ میں سکس ٹو ایٹ لائنز ہونے چاہیے اور ہر لائن میں سکس ٹو ایٹ ورڈز ہونے چاہیے ٹین بھی ہو سکتے ہیں نو ایشن یہ میں انسٹ کرتا ہوں کچھ ٹکسٹ ٹکے اب میں اس ٹکسٹ کو سلیکٹ کروں گا اور اس کی جو لائنز پیسیں گے یہ میں ون پان فائپ رکوں گا اور اس کا فونٹ سائز میں ٹونٹی فور رکوں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو نارمل ٹکسٹ ہے اس کا فونٹ سائز ٹونٹی سے ٹونٹی فور تک ہو سکتا ہے ٹکے اور میں ہم طور پر ٹونٹی فور سیلیکٹ کرتا ہوں بولٹس بھی چینج کر سکتا ہوں ٹکے بولٹ کیا سے میں انڈینٹیشن بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اس پر اور بھی ڈیفرنٹ آپشن اپلائی کر سکتا ہوں یہ تو کنکلوجن سلائیڈ ہو گیا آخری سلائیڈ ہم ریکمینڈیشن کا سلائیڈ انسٹ کرتے تو اس کی لئے میں سلائیڈ نمبر سیون پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایک ڈیپلیکیٹ سلائیڈ انسٹ کرتا ہوں اب میرا یہ سلائیڈ ریکمینڈیشن کا سلائیڈ ہے تو میں اس ٹکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر ریکمینڈیشن ٹائٹ کرتا ہوں ٹکے باقی فورمیٹ اس پر اپلائی ہے یعنی اس کا فونٹ سائز فورٹی ہے یہ بولٹ بھی ہے اور اسی طرح یہاں پر پھر اپنے ریکمینڈیشن انسٹ کروں گا لیکن یہاں پر بھی آپ نے سکس بائی سکس رول کو فالو کرنا ہے یعنی مکسمم آپ نے سکس ٹو ایٹ لائنز رکھنے ہیں اور ہر لائن میں سکس ٹو ایٹ ورڈز رکھنے ہیں ٹین ورڈز بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا یہ پریزنٹیشن تیار ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور سلائیڈ انسٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ انسٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم عام طور پر لکھتے ہیں کہ تینک یو ویری مچ اپنے آڈینس کا ہم ٹینکس ادا کرتے ہیں تو امید ہے آپ مائکروسوف پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں سیکوینس سلائیڈ، کنکلوجن سلائیڈ اور ریکمینڈیشن سلائیڈ کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو سلائیڈ ٹرانزیشن اور ٹیکسٹ انیمیشن کے بارے میں بتاؤں گا تینک یو ویری مچ